اچھی باپ سبحان اللہ کہا نہ بھئی آپ کو اچھا لگا آپ نے کہا سبحان اللہ کبھی کبھی انسان کو تاجب بھی ہوتا ہے تب تاجب ہوتا ہے تب بھی کہتا ہے سبحان اللہ اور کبھی کبھی کہتا ہے اللہ اللہ کیا کہتا ہے اللہ اللہ یہ تاجب کے بات بھی بولتے ہیں اللہ اللہ کیا بات ہے اللہ اللہ تو تاجب کی بات ہو تو بندہ کہتا ہے اب دیکھئے بات تو تاجب کی ہے بند ملے کو قریب حضرت قادر گیا اللہ 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 بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا اللہ 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 وہ سرورِ کشورِ رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے نئے نرالے ترب کے سامان سامان نئے ہیں نرالے نئے نرالے ترب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے بہار شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھرانہ دل کا بولتے تھے وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچیت شادی مچیت دھومے ادھر سے انوار ہستے آتے ادھر سے نفخات اٹھ رہے تھے چھوٹ پڑتی تھی بھنکے رخ کی کہ عرش تک چاند نیتی چھٹتی وہ رات کیا جگمہ دا رہی تھی وہ رات کیا جگمہ دا رہی تھی کہ جگہ جگہ نسد آئینے تھے نئی دنھنگی پھبن میں کعبہ نکھر کے سمرہ سمر کے نکھرہ حجر کے سستے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناو کے تھے نظر میں دھولا کے پیارے جلوے کس کی نظر میں کعبہ کی نظر میں کیا نظر میں دھولا کے پیارے جلوے حیاء سے محراب سر جھکائے سیاغا پردے تجلیے ذات بہت سے تھے خوشی کے بادل مٹ کے آئے دنوں کے تاؤں سے رنگ لائے ہو نغمہِ نات کا سما تھا ہو نغمہِ نات کا سما تھا دھرم کو خود وجد آ رہے تھے کبھی دھولن کو دیکھا دھولن کے ماتے پہ جھومر دیکھا جھومر یہاں دھولن کا مو ایسے دھولن کا جھومر بھی ایسے دھولن کا مو ہی در جھومر بھی در یہ جھومہ میزاں پہ ذر کا جھومن کہ آ رہا کان پر ڈھنک کر پہار برسی تو موتی جھڑ کر حکیم کی گود میں بھرے دھولن کی خوشبوں سے مست کپڑے نسیم بستا آچنوں سے غلافِ مشکی جو اڑ رہا تھا غزالنا پہ بسا رہے تھے اوہ خدا ہی دے سبت جان پر ہم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ ملے کے خود سے جنا کا دھولہ بنا رہے تھے جنا کا دھولہ بنا رہے تھے اتار کر ان کے رکھ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا بڑا کے چاند سورج مچل مچل کر جھبی کی خیرات مانگتے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن تبک رہا ہے نہانے میں جو گی راتھا پانی کٹورے تاروں میں بھر لیے تھے بچا جو تلبوں کا ان کے دھوبر بنا موچل چکار گروہ بن جنوں نے دولہ کی پائی اُسے رہا ہے وہ پھول پھول زارے نور کے تھے ستمکیاں کیسی مت کٹی تھیں کمر و خاکن کے رہ بزرگی اُٹھانا لائیا ارے اُٹھانا لائیا کہ ملتے ملتے آپ سب دیکھنا مٹے تھے المختصر یہی سما تھا کہ پائے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت یہی سما یہی سما تھا یہی سما تھا کہ پائے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے یہی سما تھا کہ پائے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے بڑے محمد قریب احمد یہاں سربر ممنچہ نزار جاؤ یہ کیا مبدا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے تب مرک اللہ ہوں شان تیری تجھے کو سوا ہے بینیازی کہیں تو وہ جھوشے تکترانی کہیں تقاضے بھی سار کے تھے ادھر سے پہرم ادھر سے پہرم تقاضے آنا ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا جرال حیبت کا سامنا تھا جمال و رحمت گبھار دیتے تھے وہ بڑھے تو لیکن جھی جھکتے درد حیاء سے رکھتے عدب سے جھکتے جو قرب انہی کی راوش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے سے پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا حقیقتا فیل تھا ادھر کا تنزلوں میں ترقی افضا دنا تدلہ کے سلسلے تھے ہوا ناخر کے ایک بجرا تمہو جے بہنے ہو میں اہرا دنا کی کوتی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیئے تھے کسے میں نے گھاٹ کا کنارہ کہاں سے گزرا کدھر اتارا بھرا جو مثلے نظر ترارا وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے اٹھے جو قصرے دنا کے پر دے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو جائی نہیں تو ہی کی نہ کہکے وہ ہی نہ تھے ارے تھے ہجاب اٹھنے میں لاکھوں پر دے ہائے ہائے کمان ہجاب اٹھ رہے جب ہجاب اٹھتے ہیں تو کیا ہے ہجاب اٹھنے میں لاکھوں پر دے ایک ہجاب اٹھا تو اس میں لاکھوں پر دے لیکن مہبو کے لیے اٹھا اس لیے ہر ایک پر دے میں لاکھوں جھلوے ہجاب مہبو کے لیے اٹھا ہجاب اٹھنے میں لاکھوں پر دے ہر ایک پر دے میں لاکھوں جھلوے اجاب گھڑی تھی کہ وصل و فر قدل اجتماع زدین محال ہے جو زد ہیں آپ وصلے میں مل نہیں سکتے اجتماع زدین محال دن رات مل نہیں سکتے صبح و شان مل نہیں سکتے روشت اندھیرہ مل نہیں سکتے اجتماع زدین محال ہے لیکن وہ کیسا سما تھا وہ کیسی گھڑی تھی ہجاب اٹھنے میں لاکھوں پر دے ہر ایک پر دے میں لاکھوں جھلوے اجاب گھڑی تھی کہ وصل و فر قدل جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے وہ کیا کہا بندہ ملنے کو قریب ہے حضرت قادر گیا دوسرا مصرہ سنو اس سے پہلے یہ سنو کہ وہ ہی ہے اول وہ ہی ہے آخر وہ ہی ہے ظاہر وہ ہی ہے باہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے لما اے باطن میں کمنے جلوے جاہر گیا اللہ 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 تیری مرضی پا گیا سورج پھیرا اٹھے خدم تیری مرضی پا گیا سورج پھرا اٹھے خدم تیری اگلی اٹھ گئی مہا کا گلے جا چھر گیا تیری اگلی اٹھ گئی مہا کا گلے جا چھر گیا وہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجھے کو جھکا سلامی کو سلامی پیش کرنا تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجھے کو جھکا تیری حیبت تھی کہ ہر بد تھر تھرا کر گر گیا تیری حیبت تھی کہ ہر بد تھر تھرا کر گر گیا اللہ 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 جنگے بدر میں دھانا ہی باتے ہیں کنکریوں والی ہیں جنگے بدر میں تین سو تیرہ یا تین سو چولہ یہ روایت میں آتے ہیں صحابہ اکرام بدری صحابی جو مشہور ہیں جو افضلیت رکھتے ہیں اشرہ مبشرہ کے بار نہیں کی باری بدری صحابی آیا ایسی دعا کی تھی ایسی محبوب نے جو شان ناس دکھایا تھا کنکریاں محبوب نے پھیکی کنکریاں تھی کیا تھی وہ آج کا ایٹمم کیا ہے کچھ نہیں جو محبوب نے کنکریاں پھیکی اور محبوب نے کنکریاں پھیکی نا رب کو اتنا اچھا لگا اتنا اچھا لگا کہ مار تو رہیں محبوب اللہ فرماتا وما رمیتا اید رمیتا اور نہ مارا آپ نے جب مارا آپ نے بلکہ مارا آپ کے رب نہیں قسم خدا کی بڑی کیا شاندار بات ہے جھومو سبحان اللہ کہو مار محبوب رہیں اللہ فرماتا ہے یہ دیکھو محبوب کسے کہتے ہیں اللہ اکبر وما رمیتا اید رمیتا ولیکن اللہ حرما ابھی سمجھو گے انشاءاللہ سمجھو گے انشاءاللہ نہ مارا آپ نے جب مارا آپ نے بلکہ مارا آپ کے رب نے محبوب کا مارنا بھی رب کا مارنا ہے سمجھے محبوب کا مارنا بھی رب کا مارنا ہے میرے امام کہتے ہیں کہ میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ جس سے اتنے کافروں کا تب عدل مو پھر گیا اللہ 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 کیوں جنابِ بہرے را تھا وہ کیسا جمشیر مو پھرنا مو پھرنا یہ گوہا ہے مو پھر گیا ہے دیکھیں اس کا اندازہ تو اسے ہی ہوگا کہ جو اس کیفی سے گودھرے گا مثلا بچے کس کے گھر میں نہیں ہے جب بچے کو گھلا دیں بچہ خوب کھاتا جب پیٹ بھر جاتا ہے پھر کیا کرتے دو نیوالا دو نیوالا مو دو مو بھر گیا بچے کو ماں دوب بلائے گی دودھ پی گیا پیٹ بھر گیا مو مطلب اب جگہ نہیں اتنا خالی ہے اتنا پی جائے کہ اب جگہ نہیں ہے فل ٹائٹ اللہ اللہ ابو حریرہ رضی اللہ اللہ نے فرماتے ہیں ایک دن بڑی بھوگ لگی تھی ایک تو لگتی ہے بھوگ ایک لگتی ہے بڑی بھوگ جس کو لگتی ہے تو خوب پرد لے گا کیا ہوتی ہے کبھی لگی ہے بڑی بھوگ اس پر دل جاتا ہے جو ملے کھا لیں اور وہ اتنا اچھا لگتا ہے ویسے نخرے ہوتے ہیں اس کا یہ اچھا نہیں اس کا چکنی اچھی اس کا روڈی اچھی نہیں اس کھوٹل کا سالن اچھا نہیں لیکن جب بڑی بھوگ ہوتی ہے تو اس وقت تو وہ بھی اچھا لگتا ہے بڑی بھوگ لگی تھی یہ ہے ایک طویل واقعہ میں مختصر کر رہا ہوں مفہوم پیش کر رہا ہوں اتنے میں سرکار کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کا ایک پیالہ جہاں میں شیر آیا اور مجھے بلایا آئے آئے بھوگ لگی ہے پیالہ بھی آیا دودھ کا حضور نے بلا بھی لیا کیا حالت ہوئی ہوگی اب دیا اب میں پیوں گا سرکار نے آتا بھی فرمائے اور ساتھ میں حکم فرمایا ابو عررہ جاؤ آج صحابہ سبحانہ بیٹھے نا اکتن کر رو اوے اوے دل میں خیال آیا ایک پیالہ دودھ کا پینے والے ستر کیا اچھا ہوتا مجھے ہی مل جاتا میں ہی پی لیتا میری پیاس تو بجھتی بھوگ تو مٹتی اب ایک پیالہ کتنا لوگ پییں گے ایک ایک گھونڈ بھی نہیں آیا لیکن سرکار کا حکم تھا نا چلے گئے لیکن ایک ایک شخص کو دیا انہوں نے پیا بسم اللہ پڑھ کے پی کے دھب کے پیا دوا کے پیا محبوب کا دیا ہوا تھا نا جیسے ہم بھی تو کبھی کبھی نیاز بہت کھا دیتے ہیں اتنا مت خیال کرو وہ تو سرکار کا دیا ہوا تھا سبحان اللہ اور ان جیسے ہم بن بھی سکتے وہ کتنے بوکے پیاسے کے تعلیم آج کرتے تھے حسابہ صبح والے ہم کو تو بڑی سہولتیں ہیں بہرحال میرے آقا لیتا تھا میں انہوں نے پیا لیکن دودھ ختم نہیں ہوا دوسرے نے پیا دودھ ختم نہیں ہوا تیسرے نے پیا دودھ ختم نہیں ہوا اس طرح ستر پی گئے ستر کے دودھ سے مو پھر گئے مو پھر گئے پھر کہتا ہوں مو پھر گئے دودھ ختم نہیں ہوا ہم جیسا ہوتا تو وہیں شروع جاتا ختم ہوگی آپ تو میں بھی لوں لیکن نہیں ہے کہ حضور کی بارگاہ میں میرا آقا نے فرمایا ابو حریرہ آپ تو بھی ہو ابو حریرہ جب پی رہے ہوں گے ایک طرح بھوک لگی ہے بڑی بھوک اوپر سے ستر کو بلا رہے ہیں تو اس وقت بھوک کتنی طرح چمکی ہوگی خود بھوکے ہیں پیاسے ہیں اور ستر کو بلا رہے ہیں تو اس وقت بھوک کیسے چمکی ہوگی اب کیسا پیا ہوتا رج کے پیا جو پی چکے دودھ قتم نہیں ہوا آقا کے باگم میں وہ پیالہ پیش کیا آقا نے فرمایا ابو حریرہ اور پیو پھر پینا شروع کیا پھر پیا دبا کے پیا پھر دودھ قتم نہیں ہوا پھر حضور کی باگم پیش کیا آقا نے فرمایا ابو حریرہ اور پیو گویا یہ بتایا جارہا غلام کو کہ تیرے دل میں خیال آیا تھا ایک کس کو پورا ہوگا ستر پی چکے اکتر ماہ تو ہے دودھ تو ختم نہیں ہوا عرض کی حضور اب تو یہاں تک آگئے اب تو گنجائش ہی نہیں ہے پھر حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم وہ دودھ کا پیالہ خود پیا پھر دودھ ختم ہوا میرے امام کی شان ایسے سے بڑے بڑے واقعات کو دو دو بیسوں میں پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کیوں جناب بوہر اے را تھا وہ کیسا جان شیر جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے مکھ پھر گیا اللہ 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 اللہ